ہمارے سامنے سوال کھڑا ہوتا ہے سنسار میں سب سے سکھی کون کون سکھی سنسار میں پر احسانی یہ ہے کہ آدمی کو لگتا ہے سامنے والا زیادہ سکھی ہے برابر سمجھنا آج کے آدمی کی اور یہ سنسار کی کرونتا یہ ہے آدمی کو خود ہمیشہ لگتا ہے کہ میں دکھی ہوں اور سامنے والا ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ سکھی ہے یہ ویچار دھارہ ہے آج کے آدمی کے سمجھنا لگتا ہے میرے جیون میں کتنی تکلیف ہے میرے جیون میں کتنی پریشانی ہے اور سامنے والے کے جیون میں کتنا سکھ ہے سامنے والے کے جیون میں کتنی سانتی ہے سامنے والا ہمیشہ سکھی لگتا ہے اور خود ہمیشہ دکھ کا انوبہ ہو کرتا ہے یہ آج کے آدمی کی مان سکھتا ہے لیکن سمجھ لینا یعنی دونڈنا آ جائے تو تمہارے سے بڑا سکھی سنسار میں کوئی نہیں ہے یعنی جھاگنا آ جائے تو آپ سے بڑا سکھی سنسار میں کوئی نہیں ہے اور بھاگتے رہو گے تو آپ سے بڑا دکھی سنسار میں کوئی نہیں ہے جھاگنا آ جائے جو جاگ گیا اس سے بڑا سکھی انسان یا سنسار میں کوئی نہیں ہے اور جو بھاگ رہا ہے اس سے بڑا دکھی انسان سنسار میں کوئی نہیں ہے اسی لیے ساستکار بھگوط نے کہا کہ برابر سمجھ لینا سنسار میں سب سے سکھی کوئی نہیں ہے سوال کھڑا ہوا کہ سنسار میں سب سے سکھی کون ہے پرماتمہ محویر کو جب یہ سوال پوچھا گیا تو پرماتمہ محویر نے پرتیتر لیا کہا کہ سنسار میں سب سے سکھی انسان وہ ہے جس کے پاس سنتوس نام کا دھن ہے کون سکھی سنسار اترا دھین ستر میں بڑی ادھوت بات پرماتمہ محویر نے لکھی جینی زمین کبیر کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جین دھرما کیا کہتا ہے کبیر صاحب کیا کہتے ہیں اور اس سے ہمارے جیور میں بودھ ہمیں کیا پرابتہ ہو سکتا ہے اترا دھین ستر میں پرماتمہ محویر نے بڑی ادھوت بات لکھی کہا جہاں لاہو تہا لوہو لاہا لوہو پوڑ دھے کہا کہ جیسے جیسے آدمی کو لاہو ہوتا ہے ویسے ویسے آدمی کا لوب پرجولیت ہوتا ہے آدمی کا لوب بڑھتے جاتا ہے جیسے جیسے لاب آدمی کو پرابتہ ہوتا ہے ویسے ویسے لوب بڑھتا جاتا ہے اور جیسے جیسے لوب بڑھتا ہے ویسے ویسے لاب ہوتا ہے اس لئے آدمی یہ لوب اور لاب کے چکر میں پورا جیون گواں دیتا ہے اس لئے پرماتما محویر یہ کہتا ہے کہ سنسار میں سب سے سکھی کون جس کے پاس سنتوس نام کا دھن ہے وہ سب سے سکھی ہے لوب بڑھے گا لاب ہوگا یہ سائیکل چلتی رہے گی اسے باہر نکلنا ہوگا ورنہ جیون ایک کیا سارے کے سارے جیون مل جائے کتنے ہی جیون مل جائے ہم ویسے کے ویسے ادھورے اور ویسے کے ویسے پیاسے رہ جائیں گے اور پرماتما محویر نے اترا دین ستر میں بڑی گزب کی بات لکھی کہا کہ لوبی آدمی کا جو من ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پرماتما نے کلپنا کرتے ہوئے لکھا کہ پورے سنسار کو دھنگ دھنے سے بھرپور کر کے یدی وہ انسان کو دے دیا جائے نہ پھر بھی اس کو لگے گا کہ ابھی اور مل جائے تو اچھا سمجھنا لوبی آدمی کی پریبھاسا پرماتما محویر کے سب دو میں کہا کہ لوبی آدمی کا من کیسا ہوتا ہے لوبی آدمی کی من سکتہ کیسی ہوتی ہے کہا کہ پورا کا پورا سنسار دھن دھانی سے بھرپور کر کے وہ آدمی کو دے دیا جائے کہ بھائی سب تیرا ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی سوچے گا کہ اور کچھ تھوڑا مل جائے تو اچھا جہاں لاہو تہاں لو لاہا لوہو پوڑ جیسے جیسے لاہب ہوتے جاتا ہے ویسے ویسے لوب بڑھتے جاتا ہے اور کبیر داس جی نے کیا لکھا بڑی عدبوت پنگتی لکھی گو دھن گج دھن واجی دھن اور رتن دھن خان سمجھنا بڑی عدبوت پنگتی ہے کبیر جی گو دھن گج دھن واجی دھن اور رتن دھن خان جب آوے سن توس دھن سب دھن دھولی سمان کہا کہ گو دھن پہلے کے سمجھے میں گائے ہوتی تھی گو کل ہوتے تھے دس ہجار گائیوں کے مالک بیس ہجار گائیوں کے مالک پچاس ہجار گائیوں کے مالک آپ پرماتنا مہویر کا جیون پڑھو گے اور ان کے جو مکھے دس سرابق تھے ان کی سمپتی کی گنتی کیسے ہوتی تھی گو کل کے حساب سے ہوتی تھی اتنے گو کل کے دھنی ہے یہ سب سے بڑا سرابق ہے گو دھن گج دھن گج یعنی گج یعنی ہاتھی ہاتھی بھی سمپتی تھی واجی دھن واجی یعنی گھوڑا گو دھن گج دھن واجی دھن اور رتن دھن خان کہا کہ رتن دھن آپ کے پاس ہیرے ہو آپ کے پاس مانک ہو آپ کے پاس موتی ہو آپ کے پاس جوارات ہو گو دھن گج دھن واجی دھن اور رتن دھن خان جب آوے سنتو سدھن سب دھن دھولی سوان کہا کہ کتنا بھی دھن مل جائے آپ گو دھن کے مالک ہو جاؤ آپ گج دھن کے مالک ہو جاؤ آپ واجی دھن کے مالک ہو جاؤ آپ رتن کے مالک ہو جاؤ آپ ہیرہ جوارات موتی کے مالک ہو جاؤ آپ کے پاس سونے کی کھدانے ہو لیکن پھر بھی جب تک سنتو سندھر نہیں آتا تب تک جیون میں سکھ کی انوہتی نہیں ہو باتی اور اس لیے جب سوال اٹھا کہ سنسار میں سب سے سکھی کون تو پرماتنا مہویر نے اور کبیر داس جی نے جواب دیا کہ سنسار میں سب سے سکھی وہ جس کے پاس سنتو سنام کا دھن ہے ہمیں بھاگنے کا من کیوں ہوتا ہے ہم کیوں بھاگتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سنتو سنام کا دھن نہیں ہے اس لیے بھاگنے کا من ہوتا ہے اس لیے ساستگار بھگوان نے کہا کہ سمجھ لینا سکھ کہاں سے ملے گا کہاں کہ سنسار میں تین لوگ بڑے سکھی ہیں سنسار میں تین لوگ بڑے سکھی ہیں کہاں کہ سکھ کی پریبھاسہ کرتے ہوئے جب لکھا گیا کہ سنسار میں سکھ کہاں ہے یہ تین ٹھکانے آپ کے پاس ہے تو آپ کو سکھ کی انوہبوتی ہو سکتی تین ٹھکانے پہ جو پہنچ گیا اس کو سکھ کی انوہبوتی ہو سکتی ہے لوگ سکھ کا ٹھیکانہ ڈھونتے ہیں کہ کہاں جائے تو سکھ ملے کہاں جائے تو سکھ کی انوہبوتی ہو کہاں جائے تو سکھ کی پرابتی ہو لیکن ساستکار بھگونت کہتے ہیں کہ تین ٹھیکانے جس کو مل گئے تین ستھان کی جس کو پرابتی ہو گئے تین ٹھیکانے جس نے ڈھونڈ لیے اس کو جیون میں سکھ کی نشجد پرابتی ہو سکتی ہے کہا نمبر ورن جو سیلف میں چلا جائے وہ سکھی ہو جاتا ہے سیلف میں سکھ ہے سیلف یعنی خود سکھ کہاں ہے کہاں سیلف میں خود میں چلے جائے تین ٹھیکانے سکھ کے سنسار میں اور چوتھا کوئی ٹھیکانہ نہیں برابر سمجھنا تین ٹھیکانے یادی آپ کھوج بائے تین ٹھیکانے پر یادی آپ پہنچ پائے تو سمجھنا آپ کو سکھ کی انہوں ہوتی ہوگی ورنہ جیون میں بھاگتے رہو گے جس طرح سے آج بھاگ رہے ہو جس طرح سے کل بھاگ رہے تھے ویسے آنے والے کل بھی آپ بھاگتے رہو گے اور بھاگتے بھاگتے جیون ختم ہو جائے گا سیلف میں سکھ ہے برابر سمجھنا جو بھیتر میں چلا جائے اس کے پاس سکھ کی انہوں ہوتی ہوتی ہے اس کو سکھ پرابت ہو سکتا ہے اس کو سکھ مل سکتا ہے اسی لیے ساستکار ہوگند نے کہا کہ سکھ کا پہلا ٹھیکانہ ہے سیلف میں بھار بھار دہراتا ہوں بھار بھار کہتا ہوں کہ تھوڑا سمجھ خود کے پاس چلے جاؤ پریوار کے لیے سمجھ نکالتے ہیں بیابار کے لیے نکالتے ہیں مندر جانے کے لیے نکالتے ہیں گروہ کے پاس جانے کے لیے نکالتے ہیں پروچن کے لیے نکالتے ہیں دھرم کی آرادنا کے لیے نکالتے ہیں جاپ کرنے کے لیے نکالتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیلف میں کھو جاؤ تھوڑا سوائے خود میں چلے جاؤ پہلے دیر سے لگا کر آج تک میں آپ کو یہی کہتا آیا ہوں رنتم دن تک آپ کو یہی کہتا رہوں گا کہ جیون میں کچھ پانا ہو تو راستہ ایک یا باہر کتنا گھوم لو کتنی تپسیرہ کتنا تیاغ کتنی آرادنہ سادرہ کتنا کچھ کر لو جب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھنا آپ کو نہیں آتا تب تک جیون میں پڑھائے ہاں کچھ زیادہ پرابت نہیں ہونا ہے چاہے سکھ کی بات ہو چاہے کلیان کی بات ہو چاہے آگے کا مارگ کھوجنے کی بات ہو چاہے آگے کا مارگ ڈھوڑنے کی بات ہو کوئی بھی بات ہو جیون میں جب تک سیلف میں نہ جائے تب تک سکھ نہیں مل سکتا رشلے کا سکھ کے تین ٹھکانے سیلف میں سکھ ہے نمبر ٹو سیٹیس فیکشن میں سکھ ہے سنتوش میں سکھ ہے جس کے پاس سیٹیس فیکشن ہے وہ سکھی ہے بڑا انسان سنسان میں برابر سکھ آپ یہ مست سوچ لینا کہ آپ کے پاس بنگلے ہے آپ کے پاس موٹر ہے آپ کے پاس کار ہے آپ کے پاس دھن ہے آپ کے پاس سمپتی ہے آپ کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس ہے آپ کا ہرا بھرا پریوار ہے آپ کے مطرس نے ہی سوجن بہت زیادہ ہے اور آپ ہی سکھی ہو ایسا مست سوچنا سنسان کہا کہ جس کے پاس سنتوش ہے وہ راستے پر بھی لیٹ جاتا ہو پھر بھی وہ سکھی ہے کیا ہوتا ہے سادو کے پاس کیا ہوتا ہے سنتو کے پاس کیا ہوتا ہے یوگیوں کے پاس کیا ہوتا ہے مہاپورسوں کے پاس پھر بھی آپ جا کر کے ان کے چرن پرس کر لیتے ہو پھر بھی آپ جا کر کے ان کے چرن میں بیٹھ جاتے ہو پھر بھی آپ جا کر کے ان کے پیر پکڑ لیتے ہو کہے گردے ہمیں بچا لینا کیونکہ ان کے پاس سیٹیس فیکشن کا سکھ ہے ان کو سنتوز ہے جتنا مل جائے اتنے میں سنتوز آپ دیکھنا سادو کے جیون کو کئی ویہار کر کے پہنچے رہنے کے لیے جیسا ستھان مل جائے اس میں سنتوز کئی گوچری لینے چل دیئے گوچری پاتر میں جیسا مل جائے اس میں سنتوز کئی جیون میں کوئی چیز بستو کی جرورت پڑ گئی ملی نہ ملی جو مل جائے اس میں سنتوز اور اسی لیے تو وہ سکھی رہ پاتے ہیں اسی لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم چوبیس گھنٹے آسیہ نہیں بہا سکتے چوبیس گھنٹے ہم سمیت نہیں بہا سکتے چوبیس گھنٹے ہم پرسنت آمیں نہیں رہ سکتے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوگ ہم کو آ کر کے پوچھتے ہیں کہ گردیو آپ کو جب ملتے ہیں تب آپ آنند میں رہتے ہو تب آپ پرسنت آمیں رہتے ہو تب آپ کے مکھ کے اوپر ہمیں ہاتھ سے دکھائی پڑتا ہے اتنا بھاگنا اتنا دوڑنا اتنا بیہار کرنا اتنی جمعیداریاں سمالنا پھر بھی آپ پرسنت کیسے رہ سکتے ہو اور ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹسفیکشن ہے جو مل جائے اس میں آنا آپ کے مکھ کے اوپر ہمیشہ کمپلین رہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ برابر نہیں ہے یہ یوگی نہیں ہے میرے لیے برابر نہیں ہے آپ دکھ میں رہتے ہو اور سنتوش کے بھاو جس کے پاس رہتے ہیں اس کے مکھ کے اوپر ہمیشہ پرسنتہ دیکھنے کو ملتی ہے اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنسار میں سکھ کے تین ٹھکانے سیلف میں سکھ ہے خود میں چلے جاؤ تو سکھ ہے سیٹسفیکشن میں سکھ ہے سنتوش میں چلے جاؤ تو سکھ ہے اور تیسرے نمبر میں کہا کہ سرینڈر ہونے میں سکھ ہے سمرپیت ہو جاؤ تو سکھ ہے سوہ سنتوش اور سمرپن یہ تین ہی سکھ کے ٹھکانے ہیں سوہ میں چلا جائے آدمی تو سکھی ہو جاتا ہے سنتوش میں چلا جائے آدمی تو سکھی ہو جاتا ہے اور سمرپن میں چلا جائے تو آدمی سکھی ہو جاتا ہے چوتھا کوئی بھی ٹھکانہ یہ سنسار میں سکھ کا نہیں ہے سمجھ لینا سمرپیت ہو جاؤ تو آپ کو سکھ کی انبوتی ہوگی دیو گروہ دھرمہ کے چرن میں سمرپیت ہو جاؤ سرینڈر ہو جاؤ اور سرینڈر ہونے کے لیے میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ بس اپنے آپ کو بھولنا پڑتا ہے من کو بھولنا پڑتا ہے تو ہی آپ سرینڈر ہو پاتے ہیں گوتم چاہے کیسے بھی تھے لیکن انہوں نے کیا کیا وہ سرینڈر ہو گئے پر ماتنا محاویر کے چلے اور سرینڈر ہو گئے تو جیون میں سکھ کی آتمک سکھ کی انوبوتی بھی ہوئی اور پرمپرا سے موکس سکھ کی بھی پرابتی ہوئی ماتر ماتر اس کے پیچھے ریزن ایک ہی تھا سرینڈر سمرپیت ہو جانا سنسار میں وہ بڑا ریلیکس ہو کر جیون جی سکتا ہے جو سمرپیت ہو جاتا ہے سچ کہنا جو آج میں ڈرائیویں کر رہا ہو وہ ریلیکس ہو کر یاترہ کر سکتا ہے یا جو پیچھے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ ریلیکس ہو کر یاترہ کر سکتا ہے پیچھے والا یا آگے والا پیچھے والا سانتی سے یاترہ کر سکتا ہے سو جائے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ایسا ہی بیٹھتا رہے تو بھی کوئی دکت نہیں دیکھتا رہے آس پاس کیا ہے ماحول دیکھتا رہے تو بھی کوئی دکت نہیں کھڑکی کھول کے باہر جانکتا رہے تو بھی کوئی پریشانی نہیں کوئی جمداری نہیں ریلیس ہو کے آدمی یادرہ کر سکتا ہے اور اس لئے ساستکار بھگوند کہتے کہ سمجھنا سرینڈر ہونا ہے یعنی کیا سرینڈر میں سکھ کیوں ہے سمر پتہ میں سکھ کیوں ہے کہا کہ سمر پتہ میں تاکات یہ کھڑی ہو جاتی ہے آپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ سوپ دو ڈرائیوینگ سیٹ اور کسی کو جس کے اوپر آپ کی سردہ ہو جس کے اوپر آپ کا وشواس ہو جس کے اوپر آپ کا فیت ہو جس کے اوپر آپ کا سمرپن کا بھاو ہو ان کو سوپ دو کہ آپ چلاو گاڑی ہم تو بیٹھے سانتی سے اور سانتی سے آپ یاترہ کا آنند لیجئے جب تک آپ ڈرائیوینگ سیٹ کے اوپر رہو گے تب تک آپ یاترہ کا آنند نہیں لے پاؤ گے ہمارے پاس ایسا انوبھاؤ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہمارے جیون کی گاڑی کو چلا سکے اور اسی لیے ساسکار بھگون نے مارگ بتایا کہ سکھی ہونا ہے سرینڈر ہو جا سمرپت ہو جا ریلیکس ہو جائے گا آج کا آدمی ریلیکس کیوں نے یہ بتایا آپ کو کیونکہ وہ کسی کے بھی اوپر وشواس نہیں رکھ سکتا اس کو لگتا ہے میں ہی سب کرو اس کو لگتا ہے میں ہی سب سنبھالو اس کو لگتا ہے میں ہی کروں گا تو برابر ہوگا اس کو کسی اور کی اوپر وشواس نہیں ہے اس کے لیے آدمی ریلیکس نہیں رہ پاتا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیون میں ریلیکس موڑ کا انوبھاؤ کرنا ہو ریلیکس موڑ میں چلے جانا ہو تو راستہ ایک ایئی ہے وشواس رکھو سواب دو جیون نہیں آ آپ کو لگے گا کہ اتنا ریلیکس تو میں جیور میں پہلے کبھی نہیں تھا اور اسی لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنسار میں سکھ کے تین ہی ٹیکانے ہیں نمبر ون نمبر ون سیلف سوہ میں سکھ ہے نمبر ٹو سیٹیس فیکشن سنتوش میں سکھ ہے اور نمبر تھری سرینڈر یعنی کہ سمرپڑ میں سکھ ہے اور کہیں پر بھی آپ کو سکھ کی انوہبھوتی نہیں ہو پائے گی پریم بھکتی، آرادنا، پروجن کے عدبوت سنگم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں گرو پریم مشن کی یوٹیوب چینل کو اور تازہ اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں